بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور صاحب بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ ملتان سے ہیں یہ ایک ہمارے پرانے کالر ہیں پہلے تو ان کا تھا بحث تھن گلٹی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سید ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام علیکم سید حامد رضا علیہ وسلم 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 اللہ نے یہاں کریں باشا اللہ باشا اللہ یہ 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 وہ 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 باشا ہے باشا 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 یا باشا 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 سکھا طریقہ ڈیلمازین یا سائیکلومیٹ ڈا ٹھیکہ لاؤ انشاءاللہ دیکھنا کس طرح وازہ کار دیئے ٹھیک ہے پورے ملتان اسلام فیماللہ اللہ اکبر کبیرہ تو اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث میں حضرت ابو سر رضی اللہ انہو وہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ انہوں نے سنا رسول اللہ کو فرماتے ہوئے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ ان سے مر بھی ہے اور ابو زر سے بھی چکے میں نے کوڑ گیا تو وہ بھی اسی عنوان سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ بہتر ورنہ لیٹ جائے جہ جہ اورuchs بہتر جان patt مادرت السلام انداز